ہلو دوستو نواشکار آپ کا سواگت کرتا ہے چینل سٹڈیوی دارسم میں ہوں رادشاں میرا پردانا ریپا راج کی مادمی قیدہ لے رجاز دوستو یہ آج میں بات کروں گا تی دی ایس کے بارے میں جب تی دی ایس آپ جمع کراتی ہو تو تی دی ایس کیلئے آپ کو ایک سی اے کو پکڑنا پڑتا ہے جو کی آپ کا تی دی ایس سے ریٹن فائل کرتا ہے تو اس کے لیے آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں آپ کو کی تیڈی ایس کیسے ریٹن فائل کرتے ہیں وہ سارا اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کی دوستو کافی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی جو آپ کو جرد تھی اور کافی آپ ڈیمانڈ کر سکے ہو جو میں کافی محنت کے بعد اس کو تیار کر رہا ہوں تو آپ دیان سے دیکھیں اور لاست تک دیکھیں اس سے تیڈی ایس کی سیریز کے اندر میں آپ کو لگ بگ دوستو چیار ویڈیو دینے والا ہوں چیار ویڈیو آپ دیان سے دیکھیں گے تو آپ کو تیڈی ایس کی کوارٹرلی ریٹن فائل کرنی آ جائے گی اور سوڑا نمبر فورم بغیرہ سارے جنریٹ کرنے آپ کو آ جائیں گے ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دھوائیں ویڈیو لائک ضرور کریں دوستو سیئر کریں تو سب سے پہلے دوستو کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو سائٹ آپ کو دکھائے دیئے tds cpc.ub.ru اس سائٹ پہ آنا ہے یہاں اس سائٹ پہ آنے کے بعد میں کچھ سے آپ کو جانکاریاں رکھنی ہوگی اور پھر جیسے آپ ہوم پیج پہ آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد دوستو آپ کو ادھر لیپ سائٹ کے اندر جوئے لوگن کے اپسن دکھائے دی رہے ہیں اس اپسن میں سے اس لوگن کے اپسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کروگے تو یہاں آپ کے سامنے نیچے اور اوپر یہ اپسن آپ کو دکھائے دے رہے ہیں اس میں دیکھٹر کا آئی گا اور آپ کو دیکھٹر کا افصن سیلیکٹ کرنا ہے جو کیا اس آئی گا اور یہاں پر آپ سے چیز پہ آئیڈی اور پاسورٹ مانگ رہا ہے اور 10 نمبر کا دیکھٹر کا مانگ رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اگر آپ کو یہ یڈر آئیڈی اور پاسورٹ کا پتہ ہے تو آپ یہاں پر انٹر کریں اور لوگن ہو جائیں اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے پتہ کیسے ہوگا کیونکہ آج سے پہلے آپ already CEO کے پاس یہ written file TDS کی کرواتے تھے اب آپ اس ویڈیو کے مادم سے سکھیں گے اور جو ساتھی پونتا ہے اگر اس کو سکھے گا تو وہ ضرور کومنٹ کرنا دوستو تاکہ مجھے اس کا پروسان ملے اور next ویڈیو آپ کے لئے اور اچھے اچھے بناسکوں تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اگر new user registered ہو تو آپ یہاں پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ password بھول چکے ہو تو اس پر کلک کرنا ہے اور forget user id کے لئے یہاں پر کلک کرنا ہے تو ہمیں تو user id کا پتہ نہیں ہے اس لئے اپنے تیسرا option کو select کرتے ہیں تیسری option پر جیسے میں کلک کروں ہوں دوستو آپ کے سامنے اس پر کار آجائے گا 10 number تو ڈی ڈیو کا جو 10 number ہوتا ہے وہ آپ کو already پتا ہے تو ڈی ڈیو کا 10 number آپ کو pay manager پر مل جائے گا اور آپ کو چالان کے مادم سے مل جائے گا اس کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو دوستو بتا دوں کہ آپ ایک quarterly جو written file کرتے ہیں تو اس کے لئے ہر منت کے آپ کو چالان فائل کرنے ہوتے ہیں تو چالان فائل کرنے کے لئے چالان number چاہیے آپ کو اور اس کا amount چاہیے تو وہ آپ کو ضروری ہے سی او کے پاس سے نہیں تو آپ کو نہیں کر پاؤ گے اس کے لئے دوستو چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ دوستو tds written file ہے جو کی اس میں اپنے کی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو یہ جو tds کے آپ نے written file کیے تھی وہ پوری کی پوری returns آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کی پچھلی بار آپ نے فائل کی تھی quarterly 4 کی وہ written file آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایک آپ کے پاس چالان ہونے چاہیے last چالان جو بھی آپ کے جو تین چالان یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں سے ایک چالان آپ کے پاس ہونا جروری ہے تو یہ ہم نے اس چالان کو دیکھتے ہوئے دوستو اور آپ کو یہاں پر یہ مل جائے گا یہاں پر آپ کو 10 number بھی مل جاتا ہے اس میں تو اس 10 number کو یہاں سے آپ کوپی کر لیں اور کوپی کرنے کے بعد اس کو چلیے دوستو یہاں سے پروسس کرنے کے بعد میں آپ second step پہ پہنچ گئے ہو اس میں four step آپ کو complete کرنے یہاں پر جیسے ہی آپ کھولو گے تو اس کا last 26 q آپ نے بڑا تھا جس فائننسی ایر کا وہ آپ کا open ہو جائے گا یہاں پر آپ کو token number لینے token number آپ کو tds return file کی تھی وہاں سے آپ کو ملیں گے اور اس کے ساتھ نیچے جو دوستو تو آپ دیکھیں اس کو دھیان سے اس میں دو پارٹ کھل جاتے ہیں چالان first part چالان identification number cia number کا اور اس میں آپ کو ایک کچھ details یہ آنی چاہے دی گئے وہ بڑھنی ہوتی ہے اور second part جو آپ کا وہ pen number کا اس pen number میں آپ کو کیا بڑھنا ہے جو بھی آپ چالان number میں بڑھیں گے آپ کے پاس quarterly جب return file کرتے ہیں اس کے تین چالان ہوتے ہیں تو جس منت کے آپ بڑھ رہے ہو اس چالان کو یہاں پر amount جیسی fill up کرو گے تو اسی چالان سے سمندیتے ہیں اس کے pen number بڑھتے ہیں اور یہاں پر اس کی amountیں آپ کو fill up کرنی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں دوستو آپ کو یہ last minute tds کا جو آپ نے بڑھا تھا اس کا چالان number آپ کو token number یہاں سے مل جاتا ہے اور token number ملنے کے ساتھ میں آپ کو چالان number اور چاہیے تو چالان جس چالان کو آپ نے جمع کر آیا تھا وہ چالان آپ دیکھتے ہوئے اس token number کو یہاں سے copy کرتے ہوئے آپ یہاں سے direct اس پہ چلے جائیں اور یہاں آنے کے بعد دوستو اوپر جو یہاں پر ہے یہاں آپ چالان number یہاں پر file کر دیں ٹھیک ہے اس کو copy کر لیں یا لگ دیں آپ file کر دیں اس کے بعد میں یہاں آپ چونکہ جو government سے related ہو تو اس لیے اس checkbox کو آپ کو click کرنا ہے اور جیسے اس checkbox کو آپ click کروگے تو کچھ option جو parts first کے وہ automatic hide ہو جائیں گے جس پرکار سے آپ کو دو option hide ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں آپ کو amount جو آپ وارے میں اس کے اندر جیسے اس format کے اندر یہ لکھا گیا example کے طور پہ اسی پرکار سے اسی format میں لکھنا ہے پیسے کو decimal لگا کے double zero last میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے فٹا پٹ لکھتے ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ data آپ پہ یہاں سے fill up کرتے ہوئے اور اب آپ proceed button پہ کلک کر دیں جیسے proceed button پہ کلک کریں دوستو آپ next step پہ پہ آگئے اور یہاں پہ آپ register mobile number آئے گا یہ جو mobile number نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہو تو یہاں سے چینج کر لو یہاں یہ دیان رکھنا ہے کہ اس mobile number کو بڑے دیان سے دوستو برنا ہے کیونکہ یہ mobile number آپ کے لئے بہت compulsory ہونے والا ہے اس لئے اس mobile number کو بڑے دیان سے تسلیح بریں اس پہ OTP آپ کر جائے گا اور یہ active mobile number ہونا چاہیے تو اس کو proceed کر دیں جیسے آپ proceed کریں گے proceed کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک OTP پہنچ جائے گا جیسے یہ آگے آپ کے سامنے اس OTP کو یہاں پر enter OTP دوستو یہاں enter کرنے کے بعد next button پہ آپ کو click کرنا ہے تو جیسی next button پہ click کریں گے تو آپ کو یہاں پر user جو آپ ID ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کا password کر سکتے ہیں اور user ID کو آپ change بھی کر سکتے ہو user change کرنے کے لئے check availability ہے اس میں دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے اس کو آپ change کر لیں جو بھی آپ کو بنانا ہے وہ بڑھا سکتے یہاں پر تو یہاں دوستو یہ دیکھ نا ہوگا آپ کو check availability میں جیسے آپ کروگے تو یہاں اس پر click کروگے تو user available ہوگا اگر نہیں ہوگا وہ آپ پر اس پر لگا سکتے ہو اور یہاں پر آپ اپنا password بنال لیں password بنانے کے لئے آپ دوستو کرنا سکتے ہو اور اس کے بعد میں آپ کو آگے بڑھنا ہے یہ آپ کے password بنانے کے کچھ سے جو دیئے گئے انٹریکشن اسے انٹریکشن کو فولو کرتے آپ کو بنانا ہے دوستو تو اس کو بنال لیتے ہیں چلی دوستو اب آپ کا یہ password سکسیس فولی ریسیٹ ہو چکا ہے جو کہ آپ کو سی اے سے ڈوکومنٹ نہ ملنے کی بجے سے آپ نے تیار کی ہیں تو اس کے لیے آپ کو میں بتا دیا کہ آپ کا چالان جو پلاس آپ نے فائل کیا تھا وہ اور کوٹرلی اس کے بعد میں دیٹیل دوستو ایکٹیویشن لنک سینڈ کوڈ جو آپ کی ایمیل ایڈرس پہ اور موبائل نمبر پہ سینڈ کر دیئے گئے ہیں یہ جو ایکٹیویشن ہے وہ 48 hours کے لیے ہوں گے اس کے بعد دی ایٹومیٹک ہو جائیں گے اور اس کو آپ ایکٹیویشن لنک کو جا آپ وہاں سے کوپی کریں گے اور وہاں سے اس کو لوگن کریں گے اس کے کوڈ بغیرہ جو آپ دیکھیں گے تو چلی اپن جی میل ایڈرس پہ چلتے ہیں تو جیس دوستو آپ جی میل ایڈرس پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ کا trace کی طرف سے جو میل آئے گی اس کا intimation آ جائے گا اور یہاں آپ دیکھیں اس کا activation link آ گیا اور یہاں نیچے اس کے activation code آ گیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتے وے اور اس کے نیچے اس interaction دیئے اس کو پڑھتے وے اور اس activation link سے آپ ایکٹیو کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ code آپ کو یہاں کوپی کر لینا ہے جو آپ کے کام آئے گا اور یہ activation link آپ کا یہاں سے کوپی کر کر لیں چلیے دوستو اس link کو اپن کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ browser میں اس link کو اپن کوپی کرتے وے اور اس کو activation کے لیے کلک کر دیتے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر user id جو پہ جو code گیا تو وہ اور یہاں پھر آپ SMS دوار code آیا تو اب آپ کر دیں اس کو submit جیسے آپ submit کر دیں تو یہاں activation successfully ہو چکا ہے اب آپ اس کو login کر سکتے ہو چلیئے اب ایک بار login کر دیکھ لیتے ہیں یہاں continue کریں یہاں site پہ جانے کے دوستو یہ آپ کو کیا کرنا یہاں پر آپ user id جو بنایا تھا وہ password reset تھا وہ اور آپ 10 number اور capture enter کرتے ہوئے اور یہاں ہو جائے login اب دوستو آپ کا login ہو چکیو آپ اب یہاں پر کچھ آپ کا initiation دکھا رہا ہے تو آپ کو yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد میں آپ یہاں پر login ہو چکی ہو تو یہاں آپ کھ dashboard کا name بغیرہ دکھائی دے جائے گا یہاں پر login کے اندر options سارے جو ہیں وہ دیکھتے ہو آپ تو یہاں پر دیکھو کیا option ملتے ہیں آپ dashboard کا statement کا default کا communication کا download اور profile profile کو اگر آپ change کرنا مانگے گا جیسے آپ پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو اب اس پر کار سے پر مانگ رہے ہیں اس پر پر trace پر سب سے پہلے register ہو جائیں تو اگلا ویڈیو کی سیریز ہے جو تین ویڈیو ملیں اس میں آپ چالان کیسے فائل کرتے ہیں تی ڈی اس ویڈیو شیئر ادھیک سے ادھیک لوگوں تک کرے تاکہ یہ جان کر ادھیک لوگوں سے پہنچ سکے تھینک دوستو